موسیقی برطن وغیرہ سارے دھولی ہیں دودھ گرم کر لی ہے اور اب میں جا رہی ہوں دوب میں میں نہیں کہا دوب میں تھوڑی در بیٹھیں گے نہ آئی ہوں تو سردی لگ رہی ہے ہمارے گھر میں تو ویسی مری بنا ہوا ہے اتنے سردی ہے اور مچھر بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ کمبلہ بھی پڑا ہوا ہے اب اوپر دوب میں جائیں گے تھوڑی در دوب میں بیٹھیں گے پھر آکے چائے بنا کے پیئیں گے تو پھر سوئیں گے اور میں ضمیر کو کہہ رہی ہوں اٹھ جاؤ وہ اٹھ نہیں رہا وہ لیٹا ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کو بخار ہے تو اس کو ہم نے ٹیسٹ کروایا ہے اس کمرے میں چیزیں اس لئے رکھی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ چیزیں جو نا کہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو کپڑے وغیرہ جو آبیس صاحب کے دھوئے تھے تو وہ مشین لگا کے تو وہ پڑے ہوئے اس لئے کرنے والے تو جو بچے جب جاتی ہیں تو وہ اتار کے وہ جہاں پہ چیر پڑی ہے گرسی کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہاں پہ جو کپڑے ہیں شادی کے جو کر رہی ہوں تیاری وہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہر جگہ پہ نا سلاوی پانی پانی ہے بہت زیادہ تو گلے گلہ ہے اس لئے یہاں پہ بیٹ کی ٹیک کے اوپر رکھا ہوئے اور یہاں پہ جو ہے نا یہ مرچیں گاؤں سے لے کے آئے تھے وہ ابھی پڑی ہوئی ہیں تو ابھی اس کو ہم نے دو اوپر سوک جائے گی چھات جو ہماری ہے لینٹر وغیرہ تو دو اوپ اچھی طرح نکلے گی تو پھر ہم اس کو سکائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اس کو پسوائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں دھیمک کتنی لگ گئی ہے پھر وہ لائن لگی نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی ہے وہ اوپر تک چلیئے اب ضمیر بیمار ہے میں نے کہا ٹھیک ہو جو اور یہاں پہ ہم دوائی ڈالیں مچھر بھی بہت زیادہ ہو گیا تو وہ سپریے کریں سپریے کر کے پھر یہ بھی اس کو بھی اتار کے سپریے کریں اور یہ پنکھا رکھا ہوا اس کو میں لگاتی ہوں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے تقریباً گھنٹہ دو گھنٹے لگاتی ہوں جو اندر کی سمیل ہے نا وہ نکل جائے تو باقی دوسرے پنکھے بھی میں چلاتی ہوں اور اس کو بخار ہو گیا تھا اس کا ٹیسک روائیا ہے مجھے جو در تھا نا وہی ہوا اس کا ڈینگی نکلا جیسی اس کی طبیعت تھی جس طرح کا اس کے حالت تھی کہ میں اپنے دیکھتی تھی نا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا تو اس کے ساتھ بھی ویسی ہو رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا دل وغیرہ نہیں خراب ہو رہا الحمدللہ جو چیز کھاتا ہے نا وہ حضم ہو جاتی ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ بیمار ہونے سے ہمارا کام بہت رک جاتا ہے یہ گھر کا سارا کام تقریب میں میرے ساتھ یہی کرواتا ہے کیونکہ آپ سب چلے جاتے ہیں اور گھر میں جو بھی کام وغیرہ وہ سارا یہ کرواتا ہے ٹانگیں ادھر کو کرو اور گھر کا سارا کام باہر سے چیزیں وغیرہ لانی جو بھی ویڈیو ایڈٹ کرنی بچوں کو ساتھ میرے پڑھانا جو سارا کام یہی کرتا ہے تو یہاں پہ ہم پنکھا لگاتے ہیں تو پھر ہم اوپر جاتے ہیں دوری دیر دوب میں دوبال وغیرہ سوک جائیں گے اور رات کو میں نے بنایا تھا ساگ اور ساگ ہم نے تڑکا لگانا ہے اب یہ اٹھے گا تو یہ لے کے آئے گا اس کے اندر چینگیں ڈالنے کے لیے ہرا دھنیا ہرا پیاز اور ادرک لسن تو پھر اس کا ہم تڑکا لگائیں گے اور دوپیر کو پھر ہم بوک کھائیں گے بچے کہا کے گئے تھے کہ ماما ہمارے آنے سے پہلے وہ ساگ تیار ہو جائے رات کو کہہ رہے تھے ماما جلدی جلدی کر دیں تو رات کو پھر دیر ہو گی کہ تقریبا گیس بھی بہت کم ماری تھی اس لیے پھر نہ میں پکا کے اس کو میں نے کھوٹا لگا کے تو میں نے فریج میں رکھ دیا اب تکانے کھلتی ہیں تھوڑی دیر کو زمیر اٹھے گا اور پھر یہ لے کے آئے گا وہ دیکھے ورزش کر رہا ہے ٹانگوں کی اتنی طبیعت خراب ہے کہ اٹھتا ہی نہیں ہے لیٹا ہی رہتا ہے کہتے ہیں ماما جسم میں درد ہوتا ہے تو اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے ڈینگی میں ابھی تک مجھے دو ماہ ہو گئی ہیں ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک جسم درد کرتا ہے اور کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جسم میں ایسے کھچاؤ پڑا ہوا ہے اب ہم جا رہے ہیں دوپ میں یہ دیکھیں سیڑھیوں کے اوپر ابھی پانی لگا رہے ہیں اور پانی سارا نیچے آ رہا ہے آپ نے دعا کرنی ہے میرے بیٹے کے لیے کیونکہ اگر یہ بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹے ہیں وہ سکول چلے جاتے ہیں دوسرا والا مدرسے چلے جاتا ہے اور گھر کم سکھ جو میرے ساتھ جو بھی ہلپ وغیرہ کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے اور یہ اب لیٹی ہے تو میں پھر سکول سے بچوں کو بھی لانا ہوتا ہے اتنی رنشن ہے پہلے میں ابھی گھر کا کرتی ہوں پھر میں اس کے بعد بچوں کو لینے جاتی ہوں پھر آ کے دوپیر کھانا وغیرہ روٹی گھر بناتی ہوں ایسے کرتے 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 رات کو میرے پھوم میں اتنی شدید ایڈی میں درد ہو رہی تھی کہ میں نے بڑی مشکل رات کا کام کیا تھا تو جب یہ معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے پھر یہ بچوں کو لے آتا ہے اور پھر میں گھر میں جو انا گھر کا کام کر لیتی اتنی ہو جاتی ہے سانی تو اب پانی لگے ہوئے تقریباً چار پانی دن ہو گئے ہیں تو اب نہیں لگایا آئی سبو آبی صاحب آئی نہیں لگایا کیونکہ اب اس کا پانی خوشک کرنا ہے اور پھر اگلا جو کام ہے وہ شروع کرنا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہم نے ممٹی بنانی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھے والوں نے ہمیں کتنا تنگ کی ہے اور ہمارا کتنا نقصان ہو گا ہے وہ بھی میں نے آپ کو پتا ہے بیس پچیس ہزار کی چیزیں جو اوپر سے چھت سے اٹھا کے لے گئے ہیں بچوں کے سائیکل وغیرہ جو بھی تھی کپڑے بھی اتار گئے ہم کپڑے دھو کے ڈالتے ہیں تو وہ بھی اتار کے لے گئے تو اس وجہ سے نا پھر ہم یہ تو لازمی کام کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے یہاں پہ ممٹی بنانی ہے کچھ چیزیں جو نا کور ہو جائے اور اوپر ہم دیوال دروازہ لگا دیں گے یہاں پہ کوئی سیفٹی ہو جائے کہ کوئی یہاں پہ آنا سکے گا تو یہ میں نے لیمون کے چھل کے رکھے ہوئے ہیں دوپ سا ہی نکل نہیں رہی تو وہ دیکھو کیسے ہو گئی ہیں رات کو نیچے نہیں لے گئی تو وہ تریلز ہی پڑی ہے پانی سا آنس جیسے کہتے ہیں وہ پڑی ہے تو اس کے ساتھ جیسے گل سے گئے ہیں اب ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی در دوپ میں تو پھر جا کے سویں گے یہ دیکھیں سورج ماشاءاللہ نکل آیا ہے اور دوپ بہت اچھی ہے اس میں ہم دو میں بیٹھ گئے ہیں اب ہم نیچے چلتے ہیں اور تھوڑی دیر ہم لیٹ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اٹھ کے تو ساگ برا کرم کریں گے پھر بچوں کا ٹائم ہو جانا ہے سکول سے لے کے آنا ہے جمعہ ہے آج جمعہ تک مبارک ہے سب کو تو پھر بچوں کو چھٹی جو ہے نا وہ جلدی ہو جانا ہے بارہ بجے تو پھر ان کو ہم نے لینے جانا ہے یہاں سے جانا بھی بڑا مشکل ہے ہاتھ طرف چیزیں بکھری ہوئی ہیں آپ نے دعا کرنی ہے میرے بیٹے کے لیے اس کو جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائے تو اس نے میں نے چائے کہا تھا رکھی ہوئی ہے چائے چینی تھوڑی ڈالنی تھی آپ چینی بہت زیادہ ڈالتے ہیں یہ چائے رکھی ہے اس نے اپنے لیے اور میرے لیے دیکھو کتنی تیلیاں اس نے چلائیں گے ہیں اور برتن ہمارے بھرے ہوئے ہیں پانی آپ کو پتا ہے ٹینکی ہماری ہمارے بھرے ہوئے ہیں جب تک لینٹر نہیں کھولے گا تب تک وہ ٹینکی نہیں لگے گی تو بہت مشکل ہے بہت مشکل سے سارے برتن بھرنے پڑتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھرے ہوئے ہیں اور دو کولر بھی بھرے ہوئے ہیں پینے کے لیے یہاں پہ برتن دونے کے لیے رکھا ہوئے ہیں تو جمعہ ہے بچوں نے نہانا بھی ہے اور باہر بھی ایک بڑا ڈرم جو ہے وہ بھر کے ہم نے رکھا ہے وہ بلو کلر کا اور واشروم میں بارٹی بھر کے رکھی ہوئی ہے میں تقریباً پانی بھرتی رہتی ہیں صبح دوپیر شام مجھے سکون ہی نہیں آتا پانی کے بغیر سہرا گھر کا کام نہیں ہوتا بچے ہیں ماشاءاللہ پھر انہوں نے بھی پانی کا استعمال کرنا ہے پھر سہرا پانی کے بغیر برتن وغیرہ واشروم جانا ہر چیز پانی کے بغیر اور میری یہ کہتا ہے کہ میں نے جو بھی برتن استعمال کرنا چاہیے میں نے دھوکے رکھا ہے ابھی دو ملٹی ہوئے اس کو میں نے دوبارہ دھوکے استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس کے بعد شپکلیاں وغیرہ جراسی مکوڑے یہ نہیں کہ آپ گھر بن رہے تب میں پہلے بھی یہی آتا ہے میں نے بچوں کو بھی یہی داد دالی ہوئی ہے آپ نے جو بھی برتن استعمال کرنا ہے اس کو دھوکے کرنا ہے تو آج کل بیماریاں بہت عام ہیں تو ہم اپنا خود کے آ رکھیں دودھ گرم کر کے رکھا ہوا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ملائی آئی ہوئی ہے اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں ابھی بہت گرم ہے اور ابھی ہم چائے پییں گے اور پھر ہم لیٹ جائیں گے ہم چائے اس طرح کی پیتے ہیں صرف دودھ پتی ہوتا ہے دودھ کے اندر صرف تھوڑی سی پتی ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ ہماری چائے ہوتی ہے سردیوں کو ہم نے اسی طرح کی پینی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے برطن ابھی میں نے دھوئی ہیں ابھی پھر ہو گئے ہیں اب یہ ایک بار ہی دھوئیں گے سارے اب یہ اٹھ گیا اس نے جو بھی کھانا کھالے پھر بعد میں دھوئیں گے اب ہم سونے لگے ہیں تھوڑی دیر لٹیں گے تقریب نو بج گئے ہیں پھر یہ دھنیاں وغیرہ لے کے آئے گا میں نے اسکول سے جمعہ تھا آج جلدی چھٹی ہونی تھی تو اس کو لے آئی ہیں اب یہاں پہ ہم ساگ گرم کرنے لگے ہیں اس کے اندر میں نے ادریک لسن ڈالا ہے اس کو پانچ منٹ کے میں نے اسکول کو گھون لیا ہے اور ہرا پیاز لیا تھا وہ ڈالا ہے اور یہاں پہ اب ہرا پیاز جو اس کے اوپر والے سبت سبت پتے ہیں وہ ڈالیں اور ہرا دھنیاں تو اب اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے پس دو تین منٹر اور پھر اس کے اندر ہم ساگ ڈال دیں گے کل ساگ بنایا تھا تو دیر سے بنایا رات کو تقریبا پانچ شے بجئے تھے تو میں نے پھر اس کا تڑکہ نہیں لگایا تو ابھی میں نے صبح پہ تھوڑی دیر لیٹی ہوں لیٹ کے پھر بچوں کو لینے گئی ہوں تو بچوں کو لے کے آئی ہوں تو اب میں ساگ گرم کرنے لگی ہوں سائم جو ہے نا وہ جا رہا ہے میفل پہ وہ بھی آیا مدرسے سے اور نہایا ہے کپڑے چینج کیے ہیں اور ادھر جا رہا ہے ادھر پھر جمعہ بھی ادھر پڑے گا اور پھر میفل پہ ہوکے شامپو کو گھر آ جائے گا تو اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا بہت جلدی اس کو میں نے گھوٹا لگایا بہت جلدی یہ تیار ہو گیا تو اب میں نے فریض میں رکھ دیا تھا میں نے کہا بھائی خراب ہو جائے گا اچھا تھا اور میں نے اس کو گھر کر لیا ہے اب یہ بس اس کو زیادہ نہیں بھوننا وہ جو ادھرک لسن ہے اس کا کچھاپن دور کرنا تھا اب اس کے اندر یہ ڈال دیں گے یہ آپ کو میں تڑکہ لگانا بتا رہی ہوں اسائم جو ہے وہ میرے آکے سرانے کھڑا ہو گیا کہ ساگ گھرم ہو جائے تو میں روٹی کھا لوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے ایک بہت جانا ہے نہیں تو میں پہلے گھرم کر لیتی اب میں سارا گھرم کر لوں گی اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے مجھے کہہ رہا تھا ماما میں نے محفر پہ جانا ہے تو مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ جمعہ سنوائیوں پہ بڑھنا ہے تو میں بچوں کو لینے چلی گی تو ابھی آکے میں ساگ گھرم کرنے لگی تو کہتے ہیں ماما میں نے تو ایک بجے جانا ہے تو احسن بھائی مجھے لینے آ رہی ہیں تو ان کے بھائی تو میں نے کہا مجھے کونسا پتا تھا کہ آپ نے ایک بجے جانا ہے تو میں پہلے گھرم کر لیتی تو اب میں نے کہا چلو شام کو کھا لینا آکے اب آپ جو میں نے جو ہے نا مونگ کی دال بنائی تھی تو وہ جو ہے نا ماش کی سوری ماش کی دال بنائی تھی میں نے کہا آپ اس کے ساتھ ہی کھالو تو شام کو جے ہو جائے گا اور پھر کھا لینا ابھی یہ تقریبا آدھا گھنٹا اس کو میں بکاؤں گی ہلکی آنچ پہ اچھی طرح جا پک جے گا تو پھر ہم کھاتے ہیں اور یہ میں اس لئے سارا گرم کر لیتی ہوں پھر کے بعد میں ہم نے مکھن ڈال کے کھانا ہوتا ہے تو اس کو ایک بار ہم بکا کے رکھ لیتے ہیں فریز کر لیتے ہیں اور جتنا کو پھر نکالنا اتنا کے نکال کے تو اتنے اتنے ڈبوں میں ڈال لیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں تو کسی کو دینا ہوتا ہے ظاہر ہے امسائیوں کو جا کسی کو تو پھر وہ اس کے اندر دے لیتے ہیں تو آج سور بنائی ماشاءاللہ 8 کلو ہم نے لیا تھا اور سارے اتنے انہوں نے نیچے سے ہی نا جڑوں کے ساتھ ہی انہوں نے نکالا ہوا تھا اور پالک بھی ایسی تھی تو جب اس کو بنایا ہے تو وہ تقریبا تھوڑا سا بنایا ہے یہ اکڑا ہی میں آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا بنایا ہے تو جتنا 8 کلو تھا یہ تو بہت زیادہ بن جانا تھا تو ایک بار بنا لیتے ہیں پھر یہ کنسہ سام بناتا ہے تو پھر اس لئے بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں تو اس بار دیکھو بھی تھوڑا سا ہی رکھو گا باقی استعمال ہو جائے گا اور بچے آکے بیٹھ گئے ہیں اب ان کو میں نے نہلانا ہے اور ماشاءاللہ 1 بج گئے جمعہ کا ٹائم ہو گئے ابھی جمعہ پڑھنے جائیں گے ساگ گرم ہو گیا ہے میں نے ساگ بھی گرم کر لیا ہے روٹی بنا لیا ہے اور ساگ مکھن اور بہت مزے کا سالن بنیا ہے ساگ بنیا ہے تو اس کو ترکاو گرہ لگ گیا ہے اب ہم کھانے لگئے ہیں تو جہاں ارحم جو ہے نا کھیل رہے ہیں اور باقی جمعہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو آویسا بھی آگئے ہیں اب وہ بھی جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں اپنا ڈھیر سارا کیا رکھنا اور ہمیں بھی دعاوں بھی یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی